موسیقی ہلو ایوری ون آئیے ہم مائکرو سوفٹ ورڈ میں ایریا چارٹ کو سمجھتے ہیں ایریا چارٹ بلکل لائن چارٹ کی طرح ہے یہ بھی دو یا دو سے زیادہ ویریابل کے دریبین کمپیریزن کو شکر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ایریا چارٹ کو ہم مختلف ڈیٹا کے ٹرنڈز دکھانے کے لیے بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں ایریا چارٹ اور لائن چارٹ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایریا چارٹ کے لائنز کی نیچے جو ایریا ہے وہ فیلڈ ویٹ کلر ہوتا ہے یا شیڈ ایڈ ہوتا ہے تو ہم فرض کر لیتے کہ ہمارے پاس ایک لائن چارٹ ہے جس کو ہم نے کمپائل کیا ہے یہ چارٹ جو ہے ابھی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان کمپیریزن کو شکر رہا ہے بلو جو لائن ہے یہ ایمپورٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور جو اورنج لائن ہے یہ ایکسپورٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اب سپوز ہم چاہتے کہ ہم اس کو ایریا چارٹ کے ساتھ کنورٹ کرے ٹھیک ہے تو میں اس چارٹ کو سیلیکٹ کروں گا انسٹ مینیو پر کلک کروں گا اور چارٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا اور پھر یہاں پہ میں ایریا لے آوٹ پر کلک کروں گا تو یہ مختلف فورمیٹ سے ٹھیک ہے پہلے یہ والا اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو دیکھئے جو بلو جو بلو پورشن ہے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے امپورٹ کو لیجنڈ میں ہمیں بتا رہا ہے اور جو اورنج پورشن ہے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ کو تو یہ اس طرح اس چارٹ سے یہ واضح ہے کہ اوور پیریڈ آف ٹائم فرم ٹونٹی ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹ ہمارے امپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے صرف ٹونٹی 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 ٹور میں امپورٹ اور ایکسپورٹ برابر تھے اس وجہ سے یہ جو بلو جو اورنج پورشن اور بلو پورشن یہ ایک جگہ پہ آپ اس میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ٹری ڈی فورمیٹ ملا تو پھر اب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے میں اس کو سلیکٹ کروں گا انسٹ مینیو پر کلک کروں گا چارٹ کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ پھر میں سپوز یہ تری ڈی ایریا والا یہ فورمیٹ سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں اس کو آکے کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ اس شیڈڈ ایریا یا کلٹ ایریا سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہے اور اور پیریڈ آف ٹائم اس کے ٹرینڈز کے ہے یعنی یہ دے کہ ہمارے امپورٹ بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ دے کہ ہمارے ایکسپورٹ بھی بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پیریڈ آف ٹائم ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہم دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا کے درمیان کمپیریزن کیلئے استعمال کر سکتے اس پر اگر ہم دیگر فورمیٹس اپلائی کرنا چاہے تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے ڈیزائن مینیو پر کلک کریں گے یہاں سے ہم چارٹ کے تمام ایلیمیٹس میں تبدیلی کر سکتے ہیں ایکسز کے جو ٹائٹل ہے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں چارٹ کے ٹائٹل میں تبدیلی کرسکتے ہیں ڈیٹر لیویلز میں تبدیلی کرسکتے ہیں اسی طرح ہم اس چارٹ کا لیاوی کے ہاں سے چینج کر سکتے اور کلر ٹیم یہاں سے ہم چینج کر سکتے اور اس پر دیگر بھی ہم کچھ فورمیٹر میں اپلائی کر سکتے باقی ویڈیوز میں جو چارٹ کے بارے میں میں نے بنائی اس میں میں نے چارٹ کے فورمیٹر کی تبدیلی کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کی ہے آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں تینک یو ویری مچ